اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقاس عظیم اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل وقاس عظیم ریپورٹر کے نام سے آپ اسے یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو سے متعلق اپنے فیڈ بینک لازمی دیجئے دوستو آج پاکستان اور ایم ایف کے درمیان سات ارب ڈالرز کا کرز پروگرام کا معاہدہ تیہ پا چکا ہے اور یہ سنتیس مہینے کا کرز پروگرام ہے جو کہ مسلم لیگنون کی وفا کے حکومت نے ایم ایف کے ساتھ تیہ کیا ہے اگلے سنتیس مہینے پاکستان کی معیشت کے لیے کتنے بھاری ہوں گے پاکستان کے عوام کے لیے کتنے بھاری ہوں گے کون کون سے ایسے شعبے ہیں جن کے اوپر ٹیکسز لگیں گے اور عوام کی جو مشکلات ہے اس میں کتنا مزید اضافہ ہوگا آج کے ویلوگ میں ہم اس پر بات کرتے ہیں دوستو پچھلے دو روز سے قومی اسمبلی کی قامہ کامیٹی خزانہ جس کے چیئرمین سید نوید کمر ہے اس کا اجلاس ہو رہا تھا پہلے روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی اجلاس میں شریک ہوئے اور وزیر مملکت علی پرویز نے بھی اجلاس میں شرکت کی اور اس اجلاس کے دوران جب آئی ایم ایف پروگرام اور آئی ایم ایف کر سے متعلق بریفنگ کا کہا گیا تو جو وزیر خزانہ کے سیکٹری ہیں وفاقی سیکٹری خزانہ امداد اللہ بحسال انہوں نے چیئرمین کمیٹی سے یہ درخواست کی کہ آپ اس کو ان کیمرہ کر دیں یعنی کہ میڈیا کے نمائندوں کو اور پھر جو باقی غیر ضروری لوگ ہیں ان کو اس اجلاس سے باہر نکال دیں تاکہ یہ جو خفیہ معلومات ہیں یہ کسی تک پہنچ نہ پائیں نوید کمر نے ان کی درخواست کو فوری منظور کیا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پالیسی ہے وہ مکمل طور پر حکومت کو سپورٹ کرنے کی پالیسی ہے حکومت کے ساتھ کسی قسم کی کوئی چپ کلش نہیں چاہتی پاکستان پیپلز پارٹی لیکن آہستہ آہستہ ہلکی ہلکی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو چوٹ بھی لگا رہی ہے کبھی کبھار آنکھیں بھی دکھا دیتی ہے لیکن جو جو اصولی چیزیں ہیں جو پالیسی لیول ہیں اس کے اوپر اس وقت حکومت مکمل طور پر سپورٹ کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ کر لی ہے تو ان کیمرہ اجلاس کر دیا گیا قوم اسمبلی کی قائمہ کامیٹی خزانہ کا اور اس میں جو اپنے گریماس تھے وزیر خزانہ محمد ورنگزیب کے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ معایدہ اسی مہینے ہو جائے گا اور یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ آج ہی معایدہ تیپ آ جائے گا کیونکہ بہت سارے خفیہ چیزیں تھیں اور آئی ایم اف اور پاکستان یہ چاہتے تھے کہ وقت سے پہلے کسی کو پتا نہ چلے کہ معایدہ کیا تیپ آیا ہے البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ مصبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں تو آج اس معایدے کی جو خبر ہے وہ آ چکی ہے اب سینتیس مہینے کا پروگرام ہے اور بہت ہی اہم قسم کی ملاقاتیں اسلامباد کے اندر ہوئی ہیں جو آئی ایم ایف کے حکام ہیں انہوں نے صوبوں کے ساتھ بھی مشاہورت کی ہیں خاص طور پر جو زرائی شعبہ ہے زراد کا شعبہ ہے اگری کلچر کا شعبہ ہے اس کے اوپر ٹیکسز لگانے کے حوالے سے صوبوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر آئی ایم ایف نے مذاکرات کیے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کا ہمیشہ سے یہ موقع رہا ہے کہ زراد کے اوپر جو ٹیکسز ہیں یہ صوبوں کا ڈومین ہے کیونکہ اٹھارویں یعنی ترمیم کے بعد صوبوں کا اختیار ہے کہ وہ زراد کے اوپر ٹیکسز لگائیں یا پھر نہ لگائیں اور ایف بی آر بھی پہلے سے یہ موقع پہ اختیار کیا ہوا تھا کہ زراد کے اوپر ٹیکسز لگانا صوبوں کا اختیار ہے اور صوبے جو ہیں وہ زرائی شعبہ سے کسٹکاروں سے کسانوں سے پہلے ہی آبیانہ وصول کر رہے ہیں لیکن آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یہ جو آبیانہ وصول کر رہے ہیں اور زراد کی جو ان کا ماری ہے یہ بہت ہی تھوڑی ہے اس کے اوپر مزید ٹیکسز لگائیں کوئی پینتالیس فیصد کے قریب آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ زرائی آمدن پر ٹیکسز لگائیں اب چاروں صوبوں نے یہ مطالبہ آئی ایم ایف کا مان لیا ہے اور اس کی تو سب سے پہلے خبر بریک کی تھی وہ صدر مملکہ تعاصف علی زرداری نے خبر بریک کر دی تھی اور یہ کہا تھا کہ اب بڑے بڑے جاگیردار ہیں وہ تیاری پکڑ لیں کیونکہ ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے اوپر ٹیکسز لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکہ تعاصف علی زرداری یعنی کہ پاکستان پیپس پارٹی نے حمایت کی کہ زرائی شعبہ کے اوپر ٹیکسز لگائے جائیں اب اسے کیا ہوگا کہ زرائی شعبہ جو ہے اس وقت پاکستان کا وہ اس وقت بدحالی کا شکار ہے دوہزار تئیس میں زرائی شعبہ کی پیداوار چھے فیصد سے زیادہ تھی لیکن اس دفعہ دیکھیں تو دو فیصد سے بھی کم رہی ہے اسی طرح جو پاکستان کی سنتوں کی پیداوار ہے وہ بھی دیکھیں تو بہت ہی کم رہی ہے اب پہلے ہی معیشت جو ہے وہ سکڑ رہی ہے اور شیئرمن ایف بی آر خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکنومک سلوڈاؤن یعنی کہ معاشی سستر بھی کی وجہ سے ٹیکسزوں میں کمی ہو رہی ہے خاص طور پر پراپرٹی سیکٹر میں کمی ہو رہی ہے تو اگر پاکستان کی معیشت نہیں چل رہی ہے پاکستان کی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے تو پھر ٹیکس کس طرح اکٹھے ہوں گے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال یا نشان ہے کیونکہ اس سال کا جو ٹیکس ٹارکٹ ہے وہ بارہ ہزار نو سو ستر ارب روپے ہے یعنی کہ خود تیرہ ہزار ارب روپے کے لگ بگ ایف بی آر نے اس سال ٹیکس اکٹھے کرنے ہیں اب ایف بی آر خود یہ مان رہا ہے کہ یہ ٹیکس اسی وقت اکٹھا ہوگا جب پاکستان کی معیشت چلے گی لوگوں کو روزدار ملے گا سنتوں کا پہیا چلے گا اور پھر لوگوں میں ترقی اور خوشحالی آئے گے تو پھر لوگ اپنا ٹیکس ادا کریں گے ورنہ تو پھر ٹیکس ادا نہیں ہو سکے گا اب جو سیکٹرز ہیں جن کے اوپر آئی ایم ایف پروگرام کے دوران مزید ٹیکس لگانے کا کہا گیا ہے ایک تو ذراعت کا شعبہ ہے دوسرا جو ریٹیلرز ہیں دکاندار ہیں چھوٹے ان کے اوپر اضافی ٹیکس لگائے جائیں گے پھر ایکسپورٹرز کے اوپر حکومت جو ہے وہ ٹیکس پہلے ہی ایک فیصد سے بڑھا کر کچھ چالیس فیصد تک کر چکی ہے تنخواہدار طبقے کے اوپر بھاری ٹیکس لگائے گئے ہیں اور خدا لخواستہ کہ ایسے صورتحال بنی کہ جنوری دسمبر جنوری میں ایف بی آر کو یہ محسوس ہوا کہ جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ اکٹھا نہیں ہو سکتا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک نیا بجٹ آئے گا مینی بجٹ کی صورت میں ایک نیا بجٹ آئے گا جس میں ٹیکسز جو ہے وہ عوام کے اوپر مزید ڈالے جائیں گے مزید عوام کے اوپر ٹیکسز ڈالے جائیں گے مزید بیزلی اور گیس کے قیمتیں بڑھائی جائیں گی آئی ایم ایف کو یہ کمیٹمنٹ دی گئی ہے پھرپرٹی سیکٹر کے اوپر وزیر آزم شہباز شریف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر بلیک منی لوگ انویسٹ کر رہے ہیں کالا دھن یہاں پر سفید کیا جا رہا ہے اور ریال اسٹیٹ سیکٹر پر مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے جس سے آپ دیکھیں گے کہ پھرپرٹی کے جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گا پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے مہینوں میں بڑھوتری کی بجائے کمی آپ کو دیکھنے کیوں ملے گی کیونکہ ایف بی آر کے جو ٹیکس ریجیم آئی ہے جس میں نارمل ٹیکس ریجیم میں ایکسپورٹس کو لے کر جایا گیا ہے اس میں ایف بی آر میں کرپشن کے دروازے کھلیں گے سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فکسڈ ٹیکس ریجیم تھا جس میں ایک پرسنٹ کے اوپر تمام اپنے ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکس اضا کر دیتے تھے لیکن اب اس کو نارمل میں کر دیا گیا ہے تو حساب کتاب کھلے گا اور حساب کتاب جب کھلے گا تو ایف بی آر کے افسران کی موجے ہوں گی ایف بی آر کے افسران اپنی مرضی سے پھر ٹیکس پورٹس کو ٹیکس ریفرنز بھی جاری کریں گے مرضی ہوگی تو نہیں کریں گے لیکن ان کا آڈٹ ہوگا اور پھر مالا مال ہو جائیں گے ایف بی آر کے افسران اور مزیراعظم شہباز شریف نے آج جب وہ ایف بی آر کے افسران سے خطاب کیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں جتنا مجھ کے میرے اوپر دباؤ ڈالیں میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا اور کرپشن کو ختم کر کے رہوں گا وزیراعظم شہباز شریف بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیم ایف کا آخری پروگرام ہونا چاہیے یہ اس طرح کی جو بھڑک بازی ہے بھڑک بازی یہ پہلے بھی ماضی میں ہوتی رہی ہے اور اب بھی اسی طرح ہوتی رہے گی حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں معاشر اصلاحات کا بہت زیادہ دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن آن گراؤنڈز زمینی حقائق اس کے تھوڑے سے مختلف ہیں کسی شعبہ میں کوئی اصلاحات نہیں کی جاتی اصلاحات کے نام پر ہم لوگ پاکستان حکومت آئیم ایف کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور جب عالمی حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو آئیم ایف بھی بان جاتا ہے اور جب عالمی حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر آئیم ایف اس کے اوپر تھوڑے سی سختی کرتا ہے اب حالات ایسے ہیں کہ آئیم ایف کو سختی کرنی پڑ رہی ہے خاص طور پر سیاسی عدم استقام کے وجہ سے آئیم ایف کو زیادہ سختی دکھانی پڑ رہی ہے اور اس کا جو شکار ہے وہ پاکستان کا ہر شہری ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر مزید کرزے بڑھتے جا رہے ہیں ہر شہری اس وقت دو لاکھ سی ہزار پر کا مقروض ہے اب جب سات ارب ڈالر کا مزید آپ کرزہ لیں گے تو ہر شخص کے اوپر مزید کرزہ بڑھتا جائے گا یہ پرانے کرزے اتارنے کے لیے نئے کرزے لیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی ہے اس کی کیا ڈیریکشن ہے یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو پا رہا آج کیلئے اتنا ہے اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشل میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا ویزار کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ